کسی زمانے میں ایک شہد فروش رہتا تھا وہ شہد بھی بیچتا تھا اور اپنے شیری کلامی کے شہد سے بھی لوگوں کا منظور نظر تھا لوگ اس کے گرد شہد کی مکشیوں کی طرح جمع رہتے تھے اس کے شہد کے خریدار اتنے زیادہ تھے کہ شہد ہاتھوں ہاتھ بک جاتا تھا ایسے انسانوں سے حسد کرنے والے بھی موجود ہوتے ہیں اس کے حاسدین ہر وقت حسد کی حاگ میں جلتے رہتے اور اس فکر میں رہتے کہ کسی طرح اس شخص کی مقبولیت کو کم کیا جائے آخر کار انہیں اس میں کامیابی مل گئی شاید فروش اب ہر ایک سے تلخ کلامی کرتا اس طرح اس کے گاہکوں کی تعداد میں مسلسل کمی ہوتی گئی اس کا شہد فروخت ہونا تقریباً ختم ہو گیا تو بات فاقوں تک پہنچ گئی کیونکہ اس کا کوئی اور ذریعہ آمدن نہ تھا اس نے بیوی سے کہا مجھے یوں لگتا ہے اللہ پاک ہم سے ناراض ہو گئے ہیں جس کی وجہ سے ہمارا رزق تنگ ہو گیا ہے بیوی نے جواب دیا نہیں یہ بات آرگز نہیں خدا ناراض نہیں ہوا تمہارے اخلاق اور رویے میں تبدیلی آگئی ہے تمہاری باتوں کی مٹھاس میں اب تلخ کلامی کا زہر شامل ہو گیا ہے جب تک تم شیری کلام رہے لوگ ساری دکانیں چھوڑ کر تم سے شہد خریدنے آتے تھے اب تمہاری کڑوی باتوں کی وجہ سے کوئی بھی تم سے شہد خریدنے نہیں آتا اس حقایت میں تجارت اور کاروبار کا سنہری اصول بتایا گیا ہے